ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی کا جھگڑا ہوا اور شہر نے تین بار ہی کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی پھر یہ کہتے ہیں کہ مفتیوں سے اور کئی شیوخ سے رجوع کیا تو ایک شیخ صاحب نے کہا کہ یہ ایک دفعہ ہی کاؤنٹ ہوگی تین طلاقیں ایک تو ماباپ کہتے ہیں کہ اب رجوع کر لیں اور غالباً وہ ساتھ بھی رہنا شروع ہو گئے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام عالم و ردوان کا اس پر بالکل اتفاق ہے کہ ایک وقت کی دی گئی تین طلاقیں چاہے ایک لفظے ہوں جیسے کوئی شہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دی یا تین لفظوں سے تین طلاقیں ہوں جیسے کوئی کہ میں نے تجھے طلاق دی میں نے تجھے طلاق دی میں نے تجھے طلاق دی دونوں صورتوں میں تین ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں یہ ایک کاؤنٹ نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں عربوں کا یہ ایک بولنے کا ایک اسلوب تھا ایک طریقہ تھا کہ بعض اوقات وہ ایک بارت کو ذکر کرتے اور اسے پھر دہرا دیتے تھے جسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں پانی پھلا دو پانی پانی تو ہم یہ تین پانی نہیں مانگ رہے بلکہ ہم ایک ہی چیز کو دو بار مزید ذکر کر دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کو سننے میں اگر شک پیدا ہوا ہو تو اس کا شک بلکل ختم ہو جائے اور وہ کنفرم ہماری بات کو سمجھ لے تو یوں عرب لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی تو اپنی بات کو معقد کرنے کے لیے پختہ کرنے کے لیے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملاحظہ فرماتے کہ کوئی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے فقط کہہ رہا ہے اور اس وقت یہ اکثر گفتگو کا طریقہ بھی تھا تو سرکار تین کو ایک شمار فرما لیتے یہی لوگوں کی گفتگو کا انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے اقدس میں بھی رہا لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی عادت بدلی ہے کیونکہ لوگ بہت سارے دوسرے بھی ادھر آ گئے اور نینے لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر گفتگو کے اسلوک بدلتے ہیں اور پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب لوگ تین طلاق دیتے ہوئے کرنے کے لئے دوہرانہ تھا وہ عادت ختم ہوتی چلے جا رہی ہے تو پھر آپ نے یہ فتوہ دیا اور فیصلہ کیا کہ اب تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی اچھا اب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہمیشہ تین کو ایک شمار کی جاتا تھا بلکہ جہاں پہ سرکار یہ محسوس فرماتے کہ تاقید ہے وہاں تین کو ایک مانتے اور جہاں کنفرم ہو جاتا کہ تین ہی کی نیت ہے تو خود زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تین طلاقیں تین ہی شمار کی گئی ہیں جیسے کسی نے کسی کو ایک ہزار طلاقیں دیں تو فرمایا گیا کہ تین نافذ ہو گئے باقی سب لغو چلی گئی تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تو پھر کنفرم ایسا ہو گیا کہ تین طلاقیں اعلانیہ طور پر صراحتاً تین ہی شمار کرنے پر اتفاق ہوا تمام صحابے کرام بھی اس پر متفق رہے گویا کہ اس پر اجماع صحابہ ہوا اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا صحابہ میں خاص طور پر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیبت کی وجہ سے حق کہنے سے رک جاتا لہذا سب نے گویا کہ اس پر اتفاق کیا پھر چاروں آئیمہ امام آزم امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل جن پر آج امت کی نائنٹی فائف پرسنٹ میجورٹی کا اعتماد ہے کہ یہ چاروں حق پر تھے اور ان میں سے کسی ایک کی پیرا بھی کرنا تقلید شخصی یا آج کل انتہائی ضروری ہے یہ چاروں آئیمہ متفق ہیں کہ ایک وقت کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی اور پھر پندرہ سو سال میں جتنے بڑے بڑے مفتیان اکرام فقہہ گزرے ہیں سب کے سب اس پر متفق رہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں لہذا جب سب کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے تو جس کا جو یہ فتوہ دے کہ یہ تین ایک وقت کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور غیر نافذ العمل ہے جس شخص نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں تین طلاقیں دیں وہ بیوی اس پر اس وقت تک حرام رہے گی جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے